آزامی کو میرا نمو ہے شاکیانی یہاں میں لاہور سے آئی ہوں دو روز فسٹیول تھا یہاں پہ اور نیل فیری میں یہاں پہ فسٹیول کا اختیام ہوں تھا اور میں نے یہاں یہاں دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بہت پرجوش ہیں اور پرعتماد ہیں اور اتنا غمے غفیر جہاں لوگوں کا جمع ہے پاکستان اور دنیا بر سے لوگ یہاں پہ اس فسٹیول میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ناکافی سہولیات اور نامسات حالات میں بھی اتنا لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جب ہم لوگ چلے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر پہنچنا ایک مشکل سفر ہوگا بادل بھی ہمارے ساتھ آگ کھمچولی کھیلتے رہے لیکن جب ہم پیک پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اکا دکا چار چھے لوگ آ رہے تھے اوپر آکے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں جمع ہو چکی تھی اور اس وقت آپ میرے بیک سائٹ پر دیکھ سکتے کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہے اور ایک پرعتماد انداز سے وہ اس کو فسٹیول کو سلیبریٹ کر رہے ہیں میں حویلی کہوٹا اور انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اتنا اچھا ایونٹ پیش کرنے پر بلا شبہ یہ ایونٹ جو ہے اس مرکز میں اس جگہ میں ایک سنگے میل کی حصیت رکھتا ہے اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ میں سبل سوسائیٹی کو مبارک بات پیش کروں گی کہ اتنے کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے گزر کے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انہیں ہاتھوں میں شاپر پکڑے ہوئے بچے اٹھائے ہوئے اور بوڑے جوان بچے ہر طرح کی ایج کے لوگ یہاں پہ آرہے ہیں فسٹیبل میں اور یہ جذبہ کوئی نہیں ہرا سکتا میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے ہمارے اندر وہ ڈیٹاکسٹ ہوتی ہے باوڈی ہمارے جتنے بھی وہ ہم لوگ بریز ہوتے ہیں ہمارے نائیڈ کنیشنز ہوتی ہیں ہم پریشانز ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہم نے شلٹر کر دیا اس کو تمام اپنے آپ کو واش آؤٹ کر دیا میں سجست کروں گی تمام لوگوں کو جو کہ شہر کی زندگی میں گرمی میں دوپ میں دن رات مینت میں پریشان ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے ایسے ہلاکوں کا ضرور وزٹ کریں خاص طرح یہاں پہ خویلی کا لازمی وزٹ کریں بہت خوبصورت سہاتی مقام ہے میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ایک اچھا ٹورزم پلانٹ ہے اگر یہاں پہ بیسک انفرسٹریکچر کو اگر بہتر کیا جائے تو یہ سیاتے مقامات میں مزید امپروومنٹ آ سکتی ہے اور سیول سٹائر کے ساتھ یہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی تطرز زندگیوں بہتر کر سکتے ہیں ہم روزمارہ زندگی میں لاہور میں یا شہر میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں بیسکلی ہمارا کام ہے یہ ٹوریس کے ساتھ وزٹ کرنا لیکن میں جہاں آکے جو فیلنگ میری ہیں مجھے ایسا لگتا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی اور میرے اندر کوئی ایسی وارڈ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا جو اس کی خوبصورتی کو ڈسکرائب کر سکے مطلب اب ٹو وارڈز تو آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ کشمیر اگر جنت ہے تو میں تمام لوگوں کو یہ کہوں گی کہ وہ ایک دفع جنت کی سیارت کرنے ضرور آئیں اگر جنت دنیا میں دیکھنی ہے تو ضرور آئیں اور آکے اس کو وزٹ کریں اور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس تنی بیوٹیفل خوبصورت ویلیز بنائے اور ہم جو دنیا مسخر کرنے کی بات کرتے ہیں اپنی دنیا اپنی جنت کو ہم نے آئے تک مسخر نہیں کیا آئیں وزٹ کریں اور کشمیر کی خوبصورتی کو ایکسپلور کریں فی امان اللہ